اسلام علیکم اس پائرنٹس اسلامی ہسٹری این کلچر کی اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے دا امیالز ان پاور سی سکسٹی تو سیون فورٹی نائن امی خاندان کا دور اقتدار جو کہ چھے ساٹھ سے سال سے انچانس تک اسمی تک تھا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل ہسٹری اف دا امیالز دنسٹی سٹیٹ کریفت این ایڈمینسٹریشن امیالز اندرد امیالز سوسائیٹی انڈیویلپمیت اف عربی کلیٹرچر اور کلچر اچیویم سو امیالز دنسٹی استبلیشتی سی 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 دنسٹی ان اسلامی ہسٹری رولنگ اوور ویسٹ امپائر دیر ستریجد فرم سپین تو انڈیا امی خاندان جو چھے ساٹھ ایسوی میں قائم ہوا تھا اسلامی تاریخ کی پہلی معروسی خلافت تھی جس نے ایک بڑی سلطنت بار ایک وسیع سلطنت کی عبر حکومت کی جو سپین سے لے کا ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اور امی جو ریاست تھی امی نے ریاستی نظم و نظر انتظامیہ اور ثقافت کے میدان میں انہوں نے اہم کی دار ادا کیا تھا اور اسلامی تہذیب کی ترقی میں بھی ایک نائے دور کا انہوں نے آغاز کیا دن ہم سٹڈی کرتے ہیں پولیٹیکل ہسٹی عبدال امیال امی خاندان کی سیاسی تاریخ کیا تھی تو امیوں نے چھے سو ساٹھ سے سار سے انچاس انسوی تک اسلامی سلطنت کے اوپر حکومت کی تھی اور اسی دوران سیاسی اور انتظامی بھانچے کو انہوں نے مضبوط کیا تھا اور اس دور کو اقتدار کے استقام فوجی توسی اور داخلی چلنجز کی حوالے سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بعد امی خاندان کا اروج آیا تو امی خلافت کی بنیاد چھے سو اکسٹھ ایسی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بداری کے بعد حضرت معاویہ بن نبی صوفیان نے رکھی تھی اور حضرت جو معاویہ تھے یعنی حضرت معاویہ نے در حلق مدینہ سے دمشق منتقل کیا تھا جس سے وسیع ہوتی ہی سلطنت پر بہتر کنٹرول ممکن ہو سکا سو اس کے بعد حضرت معاویہ کو اسلامی تاریخ میں پہلی معاویہ سے خلافت قائم کرنے کا کریڈی دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے جزید اول کو خلافت منتقل کی اور یوں اسلامی سلطنت میں بادشاہت کی طلقہ نظام بھی شروع ہو گیا اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اہم امی خلفہ کون سے تھے تو معاویہ اول جو کہ سی سکسٹی یا سکسٹی ون ٹو سکس ایٹی چھ سو اکسٹ سے چھ سو اسی تک ان کا دور حکومت رہا تھا اور وہ اپنی سیاسی حکمت عملی کے لئے مشہور ہیں اور ان کے دور میں سلطنت میں استقام رہا اور اقتدار کو بھی مرکزی حصیت دی گئی تھی اس کے بعد جو کہ دوسرا دور تجزید اول کا چھ سو اسی سے چھ سو تراسی تک رہا اور ان کے دور کو چھ سو اسی اسوی میں کربلا کی جنگ کی حوالے سے جانا جاتا ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جس کے بعد مسلم معاشرے میں پھر کا واریت میں اضافہ ہوا تھا اس کے بعد جو دور تھا وہ عبد الملک بن ابن مروان کا تھا جو کہ چھ سو پچاسی سے ساسو پانچ تک رہا اور ان کے دور میں سلطنت اپنی اروج کے اوپر پہنچی تھی انکلیوڈنگ اربیزیشنز ایڈو 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 ایڈوڈرکشن اف دے اسلامی کوئن ایج اور انہوں نے اربی کو انتظامی کی سرکاری زبان کرا دیا تھا اور اسلامی سیکھوں کا اجراء بھی کیا تھا ساسو پندرہ تک ان کا در حکومت تھا اور ان کے دور میں سلطنت اپنے اروج پر پہنچی اور سپین ساسو گیارہ اس بھی اور وسطی ایشیا کی فتوات بھی اسی دور میں ہوئی تھی اس کے بعد حشام بن عبد الملک حشام بن عبد الملک کا ساسو چوبیس سے ساسو تیتالیس تک رہا اور انہوں نے داخلی بغاوتوں کا مقابلہ کیا تھا اور زیادہ تر عرصہ حکومت میں سلطنت کو انہوں نے مستحقم رکھا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں امیوں کا زوال تو امیوں کو درنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں شیعہ اوپوزیشنز اور غیر عرب مسلمان یعنی موالی جنہیں امی حکومت میں دوسرے درجے کا شیری کا سور کیا چاہتا تھا اور مطلب علاقوں سے بغاوتیں بھی ان کے دور کے اندر شامل تھیں سو سالسو انچاس اس میں میں عباسی انقلاب کے نتیجے میں امی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور عباسیوں کو فارسیوں اور ناراض مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی تو عباسی خلافت نے امیوں کی جگہ لے لی تھی لیکن ایک امی شہزاد عبدالرمن اول وہ سپین فرار ہو کر وہاں امی خلافت کا تباہ کام کرنے میں کامجاب ہو گیا تھا دین سٹیٹ کرافٹ اینڈوستیشنز انڈر دومائیس دومائیس ڈیویلپٹ اا سوفیسٹیکیٹیڈ ایڈمینسی سیسٹم ٹو گورنن دیر ویسٹ امپار بچھ ریکوارڈ افیکٹیو گورنیس ٹیکسیشنز ان ملکری منیجمنٹ امیوں کے دور میں ریاستی نظام اور انتظامیہ کیا تھی امیوں نے اپنی وسیل سلطنت پر حکومت کرنے کے لیے ایک بچیدہ انتظامی نظام تیار کروایا جس میں موثر حکمرانی تھی ٹیکس کی وصولی شامل تھی اور فوجی انتظامات بھی ضروری تھے دین سٹیٹرلائیسڈ گورنمنٹ مرکزی حکومت تو امی خلفہ نے دمشق میں مضبوط بیورکریٹک ریاست قائمکار کے اقتدار کو انہوں نے مرکزیت دی تھی انتظامی نظام بھی انٹروڈیوز کروایا تھا جس میں جو صوبائی گورنر تھے مختلف علاقوں کی وہ نگرانی کرتے تھے اور جو سلطنت تھی اس کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر صوبے کا جو گورنر تھا جو والی تھا وہ قانون اور انتظام کی دیکھ بل کرتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی ٹیکس کو وصول کرنا اور سرعودوں کی فاضح کرنا اس کے بعد انتظامی کی عربی زبان کے اندر تبدیلی ہوئی تھی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں عربی کو انتظامیہ کی سرکاری زبان بنایا گیا تھا اور اس سے پہلے مختلف علاقوں میں مقامی زبانیں استعمال ہوتی تھی جیسے کہ شام کی میں یونانی اور ایران میں فارسی زبان استعمال ہوتی تھی تو جو عربیت تھی عربیت کی پالیسی اس نے سلطنت کو ایک زبان کے تحت متحد کر دیا جس سے حکمرانی اور کمیونکیشن ہوئی سلات میں بہت ریا ہے دیناو ڈسکرس کرتے ہیں اسلامی سکھوں کا اجرا تو عبد الملک بن مروان نے اسلامی سکھ کے مطارف کرائے جن پر عربی تحریریں بنی ہوئی تھی اور ان سکھوں نے بزنتینی اور فارسی سکولوں کی جگہ لے لی تھی فارسی سکھوں کی جگہ لے لی تھی اور ان سکھوں نے امیوں کی آثارٹی کو مضبوط کیا اور اسلامی شناخت کو بھی انہوں نے فروغ دیا تینہیں ملٹری ارگنیزیشن فوجی تنظیم تو امیوں نے ایک مضبوط فوجی طاقت برقرار رکھی جو سلطنت کے دفاع اور توسیق کے لیے ضروری تھی اور فوج میں جو قبائل تھے وہ مطلف قبائل شامل تھے لیکن امی طور میں فوج کو زیادہ ارگنائز کیا گیا تھا اور زیادہ ان کو پرفیشنل آرمی بنایا گیا تھا پیشہ وار اس کو بنایا گیا تھا تو اس کے علاوہ انہوں نے بحریہ بھی بنائی تھی جس کی وجہ سے وہ بحریہ روم پر کنٹرول حاصل کر سکے تھے اور شمالی افریقہ اور سپین میں فتوحات بھی ممکن ہو سکیں سماجی دھانچہ اور عربی عدب کی ترقی تو امی دور میں جو معاشراتی تبدیلیاں تھی وہ رونما ہوئی اور جن میں شہریت کا دفاع تھا سماجی تقسیم تھی اور اس کے علاوہ عربی اور عدب شہری کی ترقی بھی اس کے اندر شامل تھی سوشل سوشل سوسائیٹی جو سماجی دھانچہ تھا امی دور میں معاشرہ مختلف دفاعات میں تقسیم تھا ایک تھے عرب مسلم موالی اور زمی اور دین اربنیزیشن تو عرب مسلمان حکمران طبقہ تھا جو زیادہ تر سیاسی طاقت کا مالک تھا اس کے بعد موالی تھے غیر عرب مسلمان تھے جن میں زیادہ تر فاسی اور باقی قومیت کے لوگ بھی شامل تھے انہیں امی حکومت میں دوسرے درجی کا شہری تصور کیا جاتا تھا تو جس کی وجہ سے نرازگی بھی پیدا ہوئی تھی اور یومیر کے زوال کی وجہ بھی بنی تھی اس کے بعد جو دوسرے تیسرے تھا زمی یعنی گیر مسلم جن میں ایسائی یہودی اور زردشنی شامل تھے اور جو مسلم حکومت کے تحت جزی آدھا کرتے تھے اور دین اس کے بعد شہریہ تھے سلطنت کی توسیق کے ساتھ ساتھ شہر جیسے کہ دمیشکو کوفہ اور بسرا اور کرتبہ اہم شہری مراکز میں یہ تبدیل ہو گئے تھے جو تجارت انتظامیہ اور ثقافت کے مراکز بھی بند ہیں اس کے بعد ہے کہ عربی عدب کی ترقی کس طرح سے ہوئی تھی تو اموی دور میں شہریہ کو خاص مقام حاصل تھا اور یہ عربوں کی پرانی روایات بھی تھی سو شہر جسے کہ تھے یعنی الفزدک جرید اور الخطل اپنی تنزیہ اور مرسیہ شاعری کے لیے وہ مشہور تھے جو اس دور کی سیاسی اور سماجی صورتحل کی اب اکاسی بھی کرتی تھی اس کے بعد ہے یعنی قصیدہ قصیدہ پڑھا جاتا تھا اور ایک عربی قصیدہ کی ایک قسم ہے کتابت اور بیان کی بھی قدر کی جاتی تھی اور قصیدہ ایک عربی قصیدہ کی ایک قسم ہے اس دور میں یہ مقبول ہوئی تھی اور اس کے استعمال حکمرانوں کی تعریف یا پھر ذاتی کی حالات کے اظہار کے لیے اس کو کیا جاتا تھا اس کے بعد جو نصر تھی نصر کی ابتدا ہوئی تھی یعنی اگر جو نصر تھی وہ نصر کے کام اموی دور میں مقامل دور پر اس کو فروغ نہیں ملا تھا لیکن اس دور میں حدیث اور ابتدائی جو تاریخی کام تھے ان کی جمع بندی شروع ہوئی تھی جس نے مستقبل میں عدب کی ترقی میں اہم کی دار ادا کیا تھا دن کلچرل اچیومنٹ ثقافتی کام جابیاں تو امویوں نے اسلامی دنیا کی ثقافتی اور تعمیراتی ترقی میں اہم کی دار ادا کیا جہاں اسلامی بیزنیتینی اور فارسی اثرات کا امتظار بھی دیکھنے کو ملا سو دن ہم اسٹیڈی کرتے ہیں کہ آرٹی ٹیکچر فن تعمیر اس دور میں کس طرح کی تھی تو اموی اپنی شاندار تعمیراتی کام جابیوں کے لیے مشہور ہیں جن میں بیزنیتینی فارسی اور ابتدائی اسلامی سٹائلز یعنی اسلامی طرح تعمیر کا ابتدائی شامل ہیں سم اف دا موسٹ فیمیس سٹریکٹرز انکلیوڈ اور اس میں جو محجزن کے سب سے جو کہ فیمیس جو سٹریکٹرز ہیں جو جنہی کے امارتیں ہیں اس کے اندر جو شامل ہیں وہ ہے مسجد اموی دمشق خلیف الولید اول کے دور میں یہ تعمیر کی گئی تھی اور یہ جو تھی یعنی مسجد یہ دنیا کی قدیم ترین اور بڑی مسجد میں سے بھی ایک ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو دوسری فنہ تعمیر تھی یعنی کہ قبل سخرا یعبد المالک بن مروان کے دور میں یوروشلم کے اندر تعمیر کی گئی تھی اور یہ مشہور امارت جو تھی وہ مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے اوپر جانے کا عقیدہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے سہرائی محلات تو انہوں نے جو اموی تھے انہوں نے شام اور اردن کے سہراؤں میں کئی محلات انہوں نے تعمیر کروائے تھے اور جیسے قصر عمرہ جو خلفہ کے لئے آرام گئے تھی اور ان کے شہانہ زندگیوں کی عقاسی بھی کرتے تھے کلٹرال سنتیسز ثقافتی امتزاج تو جو امیہ دور تھا امی دور تھا اس میں مطلب ثقافتوں کا امتزاج ہوا تھا خاص طرح پر عرب بیزنٹینی اور فارسی ثقافتوں کا اور اس کے بعد عربی خطاتی اور فن کس طرح اس کا مظاہرہ کیا جاتا تھا امی دور حکومت میں تو عربی خطاتی ایک اہم فن کی شکل میں گھری تھی خاص طور پر قرآن کی تحریروں میں اس کا استعمال کیا جانے لگا تھا اور جو جیومیٹرک اور اس کے علاوہ ار بیسک ڈیزائن تھے وہ بھی اسلامی فن کی خصوص مقصود اناثر بن گئے تھے ثانو سائنسaki نوازی آلہو نیدنی سائنسدینی نوازیان؟ ذا نیدنی سائنس کے میدان میں ادوار کی نصبع کام کے دار دار کیا لیکن ان کے علم اور سکالرشیب کو فروگ دینے سے بعد ادوار میں علمی ترقی کی بنیادیں مل گئے ترجمہ کے کام اموی دور میں جنانی فارسی اور سریانی زبانوں کے علمی کاموں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا جس نے قدیم علم کے تحفظ اور اس کے بعد کے اسلام علمہ تک پہنچانے میں اہم کی دار ادا کیا سو اموی جو خاندان تھا وہ 7607 سے 749 اسوی رکھ رہا اور اس نے اسلامی دنیا کے ابتدائی سیاسی سماجی اور ثقافتی منظرنامی کو تشکیل دینے میں بہت اہم کی دار ادا کیا اور ان کی جو مرکزی اعتجافت حکومتی وہ فوجی فتوحات اور کلچرل اچیومنٹس ثقافتی کامیابیاں اور خاص طرح پر فرن تعمیر اور عدب کے عدب میں ان کا ایک بڑا دیر پاسر ہے ورثہ ہے سو جو انٹرنل چیلنجز تھے پارٹیکلرلی دیس ٹیس فیکیشن اف نان عرب مسلم انڈا رائز اف عباسیز اور خاص طرح پر غیر عرب مسلمان کی ناراضگی اور عباسیوں کے عروض کے نتیجے میں ان کا زوال ہوا تھا اور اس کے بوجود اسلامی تحزیب کی ترقی میں امیوں کی خدمات اہم ہیں اور آج بھی مسلم ثقافت اور ویسے کو متاثر کرتے ہیں سو ہم نے ڈسکرس کیا کہ امی خاندان کی سیاسی تاریخ کس رکھی تھی امی خاندان کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی تو حضرت معاویہ نے چیسو اکساٹھ اسوی میں امی خاندان کی بنیاد رکھی تھی دن ام نے ڈسکرس کیا کہ حضرت معاویہ نے در حکومت دمیج کو کیوں منتقل کیا حضرت معاویہ نے دمیج کو بہتر انتظامی کنٹرول اور وسیع ترسلطنیت کی مرکزیت کے لیے در حکومت بنایا کس امی خلیفہ نے محروسی حکمرانی مطارف کروائی حضرت معاویہ نے محروسی حکمرانی کا غاز کیا جب انہوں نے اپنے بیٹے جزید کو خلیفہ مقرر کیا دن جزید اول کے دور حکومت کا کون سا واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے جزید اول کا دور جو 680 اسمی کی تھا 680 اسمی کی کربلا کی چانگ کے لیے جانا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی دن ہم نے ڈسکرس کیا کہ عبد الملک بن مروان کی کون سی اہم اسلات تھی عبد الملک بن مروان نے عربی کو سرکاری زبان بنایا اور اسلامی سیکھوں کا انہوں نے اجرا کیا دن ہم نے سٹیڈی کیا کہ کس خلیفہ کے دور میں عمی سلطان نے سب سے زیادہ پھیلے تھی تو ولید بن عبد الملک کے دور میں عمی سلطان اپنی سب سے بڑی وسط کو پہنچی تھی عمیوں کے زوال کے کون سے اندرینی چلنجز تھے شیعہ مخالفت غیر عرب مسلمانوں کی نرازگی یعنی موالی اور مطلع فلاقوں کے بغافتیں عمیوں کے زوال کی وجہ بنی تھی جو غیر عرب مسلمان تھے ان کو مفجنی کے دوسرے دجے کا شہری کہا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر نرازگی پیدا ہوئی تھی اور جہی نرازگی عمی خاندان کے زوال کی وجہ بنی تھی دن ہم نے سٹیڈی کیا کہ عمی خلافت کرتبہ کس میں قائم کیا تھا تو عبد الرحمان اول نے سبین میں عمی خلافت کرتبہ قائم کی تھی اور عمی دور میں ریاستی نظام اور انتظامیہ کیسی تھی تو عمیوں نے اپنے حکومت کو کیسے مرکزی حصیت دی تھی عمیوں نے طاقتور بیورکریسی اور دمشق میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کر کے اپنی حکومت کو مرکزی حدی دی تھی عمی انتظام میں جو سبائی گورنر تھے ان کا کیا کتار ہوتا تھا ان کا کام تھا صوبوں کے انعظم و نرز کو برقرار رکھنا ٹیکس کی وصولی کرنا اور سردوں کی فاضد کرنا وہ دفاع کے ذمہ دار تھے تین ہم نے سٹیڈی کیا انتظامے کے عربیت کا نفاظ کس نے کیا اور کیوں کیا تو عبد الملک بن مروان نے عربی کو انتظامی کے زبان بنایا تاکہ انتظامات میں یقصانیت پیدا ہو اور سلطنت کو مضبوط بنایا جا سکے اسلامی سیکھوں کی اجراء ہوا تھا اس کی اہمیت کیا تھی اسلامی سیکھوں کے اجراء نے عمیوں کی طاقت کو ظاہر کیا اور اسلامی شنافت کو مستحق کم کیا عمیوں نے اپنے فوجی تنظیموں کو کیسے ترقی دی تھی عمیوں نے باقاعدہ پیشہور فوجی نظام قائم کیا تھا بیری افواج بھی بنائی تھی اور سارے دی لاغوں کا دفاع بھی انہوں نے مضبوط کیا تھا تین ہم نے تھرڈ پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا کہ سماجی ڈھانچا اور عربی عدد کی ترقی کو تو کہ عمی دور میں معاشرے کی اہم طبقات کون سے تھے عرب مسلمان یعنی حکمران طبقہ ہوتا تھا موالی غیر عرب مسلمان دوسرے دجے کے شریع تھے اور زیمی غیر مسلم شریع ہوتے تھے اس کے بعد موالی کون تھے اور انہیں عمیوں سے نراض کی کیوں تھی موالی غیر عرب مسلمان تھے جو عمیوں کی طرف سے دوسرے دجے کے شریع سمجھ جاتے تھے اس لیے وہ نراض تھے تین ہم نے ڈسکس کیا کہ عمی دور میں شریع ترقی نے معاشرے کو کیسے متاثر کیا تھا تو شہر جسا کے دمشق کوفہ بسرہ اور کتبہ جو اہم ثقافتی تجارتی اور انتظامی مراکس بن گئے تھے عمی دور کے چاند مشہور شاعر ہم نے ڈسکس کیے کون سے تھے الفضلک جرید اور الخط عمی دور کے مشہور شاعر تھے عمی دور میں کون سے عربی شعری کی تقسیم مقبول ہوئی تھی پسیدہ جو مدہ یا ذاتی جذبات کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی تھی اور عمی دور میں جو مقبول ہوئی تھی لینہ ہم نے ڈسکس کیا عمی معاشرے میں خطابت اور بیان کی قیامیت تھی تو خطابت اور بیان کو سیاسی اور سماجی معاملات میں بڑی اہمیات حاصل تھی سقافتی کامیابیوں کے بارے میں عمی دور کے دو مشہور تعمیراتی کامیابیوں کونسی تھی تو دمشق کی عمی مسجد اور قبل سخرا قبل سخرا کی اہمیت کیا تھی وہ مقام ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کا سفر کیا اور یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے لینہ ہم نے سڑھی کیا کہ عمی دور میں سہرائی محلات کس مقصد کے لئے استعمال ہوتے تھے تو سہرائی محلات جو تھے وہ حکمرانوں کی عشرت کے لئے اور تفریق کے مراکز بنے ہوئے تھے عمی فن اور تعمیرات میں ثقافتی امتزاج کی کیا مثال ہیں عمی فن نے فن میں عرب بزناتینی اور فاسی اثرات کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے خاص طرح مساجد میں بھی اور محالات میں بھی لینہ ہم نے سٹڈی کیا عمیوں نے خطاتی کی ترقی میں کیا کدار ادا کیا عمی دور میں عربی خطاتی کو قرآن کی تازین کے لئے استعمال کیا گیا اور اسے ایک عم فن کی حصیت بھی دی گئی then ہم نے دیکھا کہ قدیم علمی کاموں کے تجمع میں عمیوں کا کیا قدار تھا تو عمی دور میں جنانی فارسی اور سریانی علمی کاموں کو عربی میں تجمع شروع ہوا جس نے قدیم علم کو قرآن علم کو محفوظ کیا سو ہم نے ڈسکس کیا عمی خاندان کا جو دور اقتدار تھا جو کچھ سو سات سے ساسو انچاس تک رہا سو انٹ آبیس کے ریگرڈنگ اگر مزید آپ کو کوئی پسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe رائع بلا جنان